حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے ابزل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کو دروازے بند کر دو برطن ڈامپ دو یا الٹا دو ڈامپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر لکڑی ہی رک دو مشکیزوں کے مو بانگ دو چراہ بجا دو کیونکہ شیطان نہ دیوار پلانگ سکتے ہیں نہ بندر واضح کول سکتے ہیں اور نہ برطن کا ڈکن اٹھا سکتے ہیں اور نہ بندی ہوئی چیز کا تسمہ کول سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد پرماتے ہیں اے ابن آدم توہد کو میری عبادت کے لئے پارہ کر دے میں تیرے سینے کو غریب بینیازی سے بر دوں گا اور تیری محتاجی کو ہتم کر دوں گا اور اگر تُو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھ کو مسروفیت سے بر دوں گا اور تیری محتاجی کو ہتم نہیں کر دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں تیس آیات والی ایک صورت ہے جو اپنے تلاوت کرنے والے کی اس وقت تک سپارش کرتی رہی جب تک کہ اس کی بحشش نہیں ہو جاتی وہ صورت ہے تبارک اللذیب یدہی الملک یعنی سورے ملک